بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو پاکستان ایم بیسی آف سعودی عربیہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ جن کے بھی اقامہ رینیو نہیں ہوئے ہیں اور جو سعودی حکومت کی جانب سے آٹومیٹک جس میں توسیع کا اعلان کیا تھا اکتیس جنوری تک اقامے اور خروجودہ بڑھانے کی حوالے سے یہ اعلان ہوا تھا تو جن بھائیوں کے بھی اقامہ اور خروجودہ تجدید نہیں ہوا تھا یا ہوا تھا تو مقتصر مدت کے لیے ان کے اقامے اور خروجودہ بڑے تھے تو وہ نہیں آسکے اور جن کے اقامہ اور خروجودہ نہیں بڑے تھے تو ان کے لیے پاکستان ایم بیسی کی جانب سے ایک جو سعودی عربیہ میں پاکستان کی ایم بیسی ہے وہاں کی طرف سے اعلان ہوا ہے تو جن کے بھی اقامے نہیں بڑے ہیں تو وہ ایمیل کر دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان ایم بیسی کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے موزز اوارسیز پاکستانیز اسلام علیکم آپ کے تمام مسائل کا ہر وقت حل سفارت خانہ پاکستان ریاض کی اولین ترجی ہے سعودی حکومت نے ختم ہونے والے اقامہ کو خودکار طریقے کے ذریعے 31 جنوری تک بڑھایا تھا تاہم جن لوگوں کے اقامہ کی مدد نہیں بڑی یا بالکل مقتصر دن مدد کے لیے بڑی یا وہ لوگ جن کے کفیل یا کمپنیاں اقامہ کی مدد نہیں بڑا رہے وہ اپنے مسئلے کے سلسلے میں فوری طور پر اپنی درخواست جس میں کمپنی کا نام شہر اور سی آر نمبر درج ہو اس ای میل پر بھیجوائیں تو جن کے بھی اقامہ اور خروجودہ نہیں بڑے ہیں یا تھوڑی مدد کے لیے بڑے تھے وہ کیا کریں گے یہ ای میل ہے یہ جو ای میل ہے یہ پاکستان ایم بیسی کی جانب سے ای میل دے دی گئی ہے وہ لوگ کیا کریں گے اپنی درخواست جو ہے جس میں اپنے کمپنی کا یا کفیل کا نام لکھیں گے اپنے شہر کا نام لکھیں گے اور سی آر نمبر درج کر کے اس ای میل پر جو ہے وہ سینڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ cwa1 riadad gmail.com ہے یہ ای میل ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنی درخواست جو ہے فوری طور پر یہاں پہ اس ای میل کے ذریعے سینڈ کرنی ہے ان درخواستوں پر متعلقہ کمپنی یا کفیل سے رجوع کیا جائے گا اور سعودی حکومت کے ساتھ بھی اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا تو آپ لوگوں کی جو بھی کمپنی ہیں یا کفیلیں ان سے رابطہ کریں گے یہ ایمبیسی والے بہت اچھا کام ہے اللہ کرے ایسا ہو اور جن بھائیوں کے بھی اکامہ اور خروجودہ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو یہ کیا کریں گے اس ای میل پر اپنی درخواست بھیجیں شاید ہی آپ لوگوں کا کام ہو جائے اللہ کرے کام ہو جائے جن بھائی جو بھائی بھی پریشان بیٹے ہیں یہ کام کرنا تو ہے بس آپ لوگوں نے جو بھی اپنی ڈیٹیل ہے وہ جو جو بتایا گیا ہے اپنی کمپنی کا اور شہر کا نام لکھیں سی آر نمبر درج کر کے آپ لوگوں نے اس ای میل پر بھیج دینا ہے تو اللہ کرے آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے جو بھائی بھی پریشان ہیں اس حوالے سے ان کا کام ہو جائے تو یہ بھی پاکستان پاکستان ایمبیسی سعودی عرب کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے اللہ کرے ان کو بھی ایک ایمان دیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے بہت بھائیوں کا حل کر دے تو سو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ بہت بھائیوں کو یہ خبر پہن سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ